اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان شاہد رضا مزنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتائی جاتی ہیں اور آپ کے دینی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں وہ کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ پلاو کھا رہا ہوں تو اس کی تعبیر بتا دیں اور چاول جو ہے اس کے کھانے کی تعبیر مختلف کوئی بندہ دودھ کے ساتھ چاول خواب میں کھاتا ہے کوئی دہی کے ساتھ کوئی سالن کے ساتھ مختلف معبرین نے بیان کیا ہوں میں ارز کر دیتا ہوں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ چاول کھا رہا ہے صرف چاول کھا رہا ہے خواب کے اندر وہ کہتے ہیں اس سے مراد پوری ہونے کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے وہ چاول کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا اس کی آرزو اس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا دوسری بات یہ ہے کہ خیر اور نیکی اس کو حاصل ہوگی کسی کام میں وہ کام کر رہے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو نیکی عطا فرمائے گا اس کو خیر ملے گی اس کو بھلائی نصیب ہوگی اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دودھ کے ساتھ چاول کھاتا ہے چاول ہے وہ دودھ کے ساتھ چاول خواب کے اندر کھا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ بہتری کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ کو کام کرنے شروع کیا ہے اس نے کام یا کوئی کام کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ تیرے لیے بہتری ہے اور تو اس کام کو کر تو اس کام میں اس کے لیے ضرور بہتری ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کوئی دودھ کے ساتھ وہ چاول کھا رہا ہے اور اگر کوئی دہی کے ساتھ چاول کھاتا ہے خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ دہی کے ساتھ چاولوں کو کھا رہا ہے تو معبیرین کہتے ہیں کہ اسے پریشانی اور نقصان کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا کام کر رہا ہے یا کوئی اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی ہے تو اس دوران اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس کام میں اس کے لیے کوئی پریشانی ہے یا وہ کام کرے گا تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا اور پریشانی اس کا مقدر ہوگی اگر کوئی لندہ خواب کے اندر دہی کے ساتھ چاول کھاتا ہے بنیادی طور پہ لامہ ابن سیرین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ جو چاول خواب میں دیکھنا یہ تین چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے جو اگر بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس چاول اس نے کھائے پہلی بات یہ کہ مالہ دولت سے اگر کوئی دیکھتا ہے اس نے خواب میں چاول دیکھے ہیں کھائے ہیں اس کے سامنے پڑے ہیں بانٹ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل قریب یا بائید میں مالہ دولت سے نوازے گا اس کے رسک میں برتری ہوگی بہتری آ سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مراد کا حاصل ہونا اگر کوئی بندہ خواب کے اندر چاول دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مراد اس کی پوری فرمائے گا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی اس کی کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آرزو کو پوری کرے گا یہ اس کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا اور نمبر تین وہ کہتے ہیں کہ خیر و منفت کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی بندہ خواب کے اندر چاول دیکھتا ہے کہ وہ چاول دیکھ رہا ہے پکے ہوئے ہیں کچھے ہیں تو ان چاولوں کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو خیر و منفت اتا فرمائے گا کہ اس کو مستقبل قریب میں یہاں بعید میں خیر ملے گی منفت فائدہ اور نفع بخش اس کے لیے وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی دوستانوں کہتے ہیں پلاو میں کھاتا ہوں خواب کے اندر جو ہے پلاو کھانا تو موبرین کہتے ہیں کہ پلاو کھانا سب سے زیادہ بہتری کی دلیل ہے جتنی میں نے مذکورہ باتیں اوپر آپ سے گزارش کی ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کہ دودھ کے ساتھ چاول کھانا دہی کے ساتھ کھانا یا ویسے چاول دیکھنا یا چاول کھانا جتنی تعبیریں ہیں سب سے زیادہ بہترین تعبیر اس کی ہے کہ جو بندہ پلاو کھاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو باقی معاملات میں بہت جلدی بہتری کی طرف لائے گا اس کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور اللہ تعالی اس کو مقام و مرتبہ بھی نوازے گا اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت زیادہ بہتری کی طرف وہ جلد آ جائے گا تھوڑے عرصے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا جو بندہ خواب کے اندر پلاو دیکھتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنے مرجو سکرین پیش ہوتا ہے آپ اس کے اوپر وائس میسج کریں ٹیکس میسج نہ کریں وائس میسج کریں آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی اور آپ کے مسائل کا حال بھی بتایا جائے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کو حامل ناصر ہو